بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دیا خان کو ہو کیا گیا ہے یہ پارک اور مالز کی ویڈیو پر چھوڑ کر دبروٹی جیم آئینیز رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے تو آخر اس کا ارادہ کیا ہے ارادہ یہ ہے کہ میں آج سبس اٹھی ہوں تو مجھے بھوک بہت شدید لگی ہوئی تھی اور میرا دل چاہا کہ میں کوئی اچھا سا جھٹ پٹ سے تیار ہونے والا بریفاسٹ ریڈی کرتی ہوں اور کھاتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی بتاتی ہوں کہ جھٹ پٹ سے جو تیار ہو جانے والا بریفاسٹ ہے اس میں ہمیں چاہیے ہیں ڈبا روٹی مائنیز کیچپ دو ادد انڈے جو بھی آپ گھر میں چیزیں ہیں فریز میں جتنی بھی چیزیں پڑی ہو سب نکال لیجیے ٹھیک ہے تو ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں چیپ بریفاسٹ یعنی کہ ڈبا روٹی کے سینڈوچ تو جی جناب اس طرح ہم چار سلائسز لے لیں گے دو سلائسز پہ ہم مائنیز لگائیں گے اور دو پہ ہم لگائیں گے کیچپ سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے جی یہ ہے مائنیز اب ہم یہ دو سلائسز پہ ہم لگائیں گے یہ والا مائنیز صرف دو سلائس پہ کوئی سے بھی آپ لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آئیویلیویل ہے وہ آپ لے فریج سے نکالیں اور مائنیز کو ڈبا روٹی پر لگا دیجئے ٹھیک ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے ویڈیو کو لائک کر لیجیے شیئر کریں اور جھٹ پٹ سا پردیسی بھائیوں کے لیے ہے یہ ریڈی ہونے والا بریک فاسٹ یہ ٹوماتو کیچپ ہے یہ بلکل سیمپل میں نے لیا ہوا ہے ٹوماتو کیچپ کوئی گارلک اور چیلی والا نہیں ہے اور میں بہت لائٹ لائٹ جس کو یوز کروں گی کیونکہ سبو سبو تو دل نہیں چاہتا کہ بہت ہیوی اور تھک سا کچھ کھاؤ تو یہ سبو سبو آپ ایسے کھا سکتے ہیں بلکل لائٹ لائٹ لگا کے جیسے بلکل لائٹ سا میں نے وائنیز لگایا ہے لائٹ سا ہی میں کیچپ لگاؤں گی اور آپ اس کے علاوہ ٹوماتر کوکمبر کچھ بھی آبچار ایون کے اور پٹاٹو اور اس طرح آپ چیزیں مکس کر کے آپ رکھ سکتے ہیں یہ بریک فاسٹ کے لیے آپ کو سمپل اور سادہ سا ہی ایگ کے ساتھ ہی سینڈوچ کھانا چاہیے تو جی دیکھیں جناب یہ ہماری ہو گئی ہے چار ردد پیسیز یہ سوری جی میں نے ایگ پہلے اوملٹ بنا لیا تھا تو مجھے بعد میں خیال آیا تھا اس میں میں نے پیاز ڈالیا ہری میرچے ڈالیا تو اس کو لائٹ سی اوائل میں میں نے توے کے اوپر ایک اوملٹ سا بنا لیا ٹھیک ہے تو اب ہم یہ بریڈ کے اوپر لگ دیں گے آپ آلو کھیما بھی ڈال سکتے ہیں کچھ بھی جو بھی آپ کے پاس ہے فریج سے آلو بننے ہوئے جو بھی ہے نکالیں اور ڈالیں تو جی یہ دیکھئے یہ ہے تھوڑی سی چیز پڑی ہوئی تھی میں نے وہ بھی نکال دی تو میں صرف ایک چیز کے چھٹے چھٹے سی سلائسز کر کے وہ بریڈ کے اوپر لگا دوں گی اور دوسرے جو سمپل میں لوں گی چار پیس اس پہ بھی میں ایسے ہی دو پہ مائنیز ہو دو پہ کیچپ لگا لوں گی اور یہ میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا ٹوستر کو میں نے پانچ منٹ پہلے پری ہیٹ کیا تھا تو یہ اچھا خاصا گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں رکھیں گے اگر آپ کے پاس ٹوستر نہیں ہے تو آپ تب بھی بنا سکتی ہیں فریپیم بھی بنا سکتی ہیں اوپر سے دھکن دے دی اچھی طرح تو وہ بن جائے گا کوئی ضرورت نہیں ہے ٹوستر کی نہیں ہے کام کو تو یہ ہمارا ملائچی والی کڑک چھائے اور یہ ایک میں نے ڈرگ براؤن کر لیے تھے پیس ایک کو میں نے سلائٹ براؤن کیا تھا تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ برک فاست بہت پسند آیا اگر جھٹ پڑ سے تیار ہونے والا تو آپ اپنی مہندیا خان کو دیجئے اچازر نیکس ریڈیو میں کچھ بھی لے کر آ جاؤں گی میں کچھ بھی میرے مائن میں آیا تو میں آپ کو ضرور شیئر کروں گی اس سے پہلے آپ میں یہ ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور اس مزیدار بریک فاست کا کیجئے انجوائے اور اب ہم چلتے ہیں اللہ حافظ